بینٹ سٹوکز نے انٹرنیشنل کرکر سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے بہت ہی اجانک فیصلہ کیا اور بہت ہی حران کو ان فیصلہ کر دیا بسم نارمان رہنے والسلام علیکو فرنز آپ دیکھ رہے ہیں کرکیٹ کر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلی سبسکرم میں چلیں پلیس دے پیل ایکران پر اینسان اگلیٹ تو دوہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہنGenچ میں بینٹ سٹوکز نے ہیرو سابت ہوئے انگلنڈ کے لیے انگلنڈ ہسٹری میں کبھی بھی کوئی ورلڈ کپ اپنے نام نہ کر سکا لیکن 14 ورلڈ کپ کے فائنل میں بینٹ سٹوکز کی ہروائکパرفارمس نے انگلنڈ کو ہسٹری کا پہلا ورلڈ کپ جتھا دیا اس سے پہلے انگلنڈ کبھی بھی کوئی ورلڈ کپ نہ جائے سکا لیکن بینٹس ٹوکس نے اپنی پرفارمس سے انگلنڈ کو ورلڈ کپ جتوا دیا انہوں نے اچانک ہی انٹرنیسل کرکر سے ریٹارمنٹ لینے کا فیصلہ کیا انہوں نے رویٹر کا اپنے اعلان کیا اور وہ اب سے نیکسٹ آڈی آئی نہیں کھیلیں گے آڈی آئی کرکر سے ریٹارمنٹ لے لی ہے بینٹس ٹوکس کل لاسٹ اپنا آڈی آئی کھیلیں گے سعود افریقہ خلاف جو کہ درہم میں کھیلا جائے گا انہوں نے کہا کہ میرے فیوریٹ گراؤنڈ میں کال میرا لاسٹ آڈی آئی ہوگا اور وہ آڈی آئی کرکر سے ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے اب اس آدھ یہی کہا کہ ابھی میرے لیے تینوں فارمیٹ کو مینٹین کرنا بہت کافی مشکل ہو رہا ہے اور میرے جگہ کوئی اور اچھا پلئر آ سکتا ہے کوئی اور اچھا پلئر آئے گا ابھی میرے لیے میں فل اپنا ڈلیور نہیں کر سکتا جتنا ٹیم کو ضرورت ہے ابھی بہت ہی بیزی شیڈول ہے نیکس انگلینڈ کا تو وہ اتنا ڈلیور نہیں کر پاتے جیسا کہ ڈلیور کرنا چاہیے تو اس لیے انہوں نے ڈرائیڈمنٹ کا فیصلہ کیا ہے ان سے پوچھا کہ اب نے اتنی جلدی کیوں نے ٹیرمنٹ لی تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا نہیں ڈلیور کر پارا جتنا ہم نے ڈلیور کرنا چاہیے میرے لیے انسسٹینز دے بل ایک دینوں فارمیٹ کو منٹین کرنا دینوں فارمیٹ کو جائے کر چلنا تو انہوں نے ایک فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے شخص یارہ سال انگلینڈ کی نمانگی کی اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے ازاد ہے کہ میں نے انہوں کے لیے اتنا زیادہ کھیلا اس کے علاوہ وہ تمام ٹیم میرے کے ساتھ بہت پیار سے رہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیکس پلئیر آئیں گے وہ میری جگہ کوئی بھی لے سکتا ہے جوز بٹلر یا پھر کوئی بھی ٹیم کا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نئے پلئیرز کی جگہ میں مشکل کر رہا ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے کل وہ اپنا آخری میٹ کھیلیں گے اس سے آگے وہ کبھی بھی اوڈیا کرکٹ نہیں کھیلیں گے انٹرنیشل کرکٹ نہیں کھیلیں گے امید کہتا ہے ہم پر ڈیچی لگی ہو گرچی لگی اللہ حافظ